شروع کروں گی جون دو ہزار بارہ کی ہزار بارہ میں اسی بورڈ بنگلے میں میرا پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی سفر شروع ہوا اور ہم نے یہاں پہلا جلسہ دیا اور وہ بہت کامیاب رہا اور ہمارے ورکرز اور ہمارے ساتھ ہی بہت خوش ہوئے اور ہم نے تبدیلی کی راہ اختیار کی اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے مجھے کہا گیا کہ میں میاں والی میں جا کے اور مینج کروں 2013 کی الیکشنز اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ ہم نے تھی محنت کی کہ چھے میں سے پانچ سیٹیں ہم نے پی ٹی آئی کو دیں اور سنامی پنجاب میں صرف میاں والی میں آیا اور کہیں نہیں آیا اور یہاں پہ بہت اچھے ہمیں ریزلٹس ملے ملک وحید اور ملک امیر نے یہاں پہ جو کام کیا وہ سب کے سامنے ہے اور جتنہ انہوں نے یہاں پہ محنت کی اور جتنہ یہ انہوں نے بھال دوڑ کی اور یہاں پہ محنت کی اور جتنہ یہ انہوں نے بھال دوڑ کی اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی کوتائی کی ہو کسی قسم کی زمنی الیکشن بھی لڑا حکومت کے جبر کے ساتھ وہ بھی ہم نے لڑا اس کے بعد جدو جہد بھی کی اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیج پہ ہم آگئے ہیں کہ ایک پارٹی ٹکٹ صوبائی ٹکٹ پارٹی ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے تو اس بات سے ہم بہت دسپوائنٹڈ ہیں اور ہمارے ورکرز بہت دسپوائنٹڈ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں اب نہیں رہ سکتے اور ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں ہم انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے بات صرف مقتصر یہی ہے کہ آج آپ کو زہمت اس لیے دی ہے کہ اعلان کریں کہ ہم نے آپ فیصلہ کر لی ہے پی ٹی آئی سے جدا ہونے کا پی ٹی آئی کو ہم چھوڑ رہے ہیں آج سے سو جو جھنڈا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے چھ سال پہلے لگایا تھا اس جھنڈے کو آج اتار دیا ہے اور وجوہات جیسے بی بی صاحبہ نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وجوہات یہی ہیں کہ وہ سارا ایک ڈسپوائنٹمنٹ کا سلسلہ ہے وہ جو ان کا ہیں جو مقصد جس سے ہم نے جوائن کیا تھا کہ وہ سچ موچ نیا پاکستان بنائیں گے بدقسمتی سے وہ نہیں ہے بارٹی میں اس قسم کو کچھ نہیں ہے وہی چیزیں ہیں اور وہی فرسودہ وہ جو ہوتا ہے وہی نظام ہے صرف مسئلہ ٹکٹ نہ ملنے والا نہیں ہے وہ یہ ہے جو ہمارے سے دھوکہ ہوا ہے مسلسل پانچ سالوں میں بتایا گیا ہے کہ ہاں جی آپ کی محنت اتنی ہے ایک ٹکٹ تو آپ کا گیرنٹیڈ ہے جو بھی آپ کہیں پھر یہ بڑے محذب عزتدار خاندانی لوگوں سے کے ثروب مسیجز آتے ایک دن پہلے تک بھی مسیجز آتے رہے ہیں کہ آپ کو مل رہے ہیں اور پھر جب نہ ہو تو یہ ایک بہت وہ اس کو کیا کہیں ملہب یہ تو ہپو کرٹیکل بات ہے نا جی وہ اس سے پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم جب تک رہے ہیں تو بالکل سامنے رہے ہیں مدان کے آپ کے سامنے ہے بالکل سینہ تان کے کھڑے تھے ہر کسی کے سامنے پارٹی کے لیے ہر قسم کی گروانی دی ہے اور جب یہ ہمارے سے یہ منافقت نہیں ہوتی اب جب نہیں ہیں تو کھل کے بدا رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں اب ہم ازاد حالت میں ایک علبہ گروپ ازاد حالت میں الیکشن لڑے گا اور کوئی جو پی ٹی آئے کے ورکر سے بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی جو آنا چاہے ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ آتا جائے موسٹ ویلکم انہوں نے ہمیں کوئی ایسی پیشکش نہیں کی جس کو ہم کنسیڈر کریں بات شروع کروں گی جون دو ہزار بارہ کی ہزار بارہ میں اسی بورڈ بنگلے میں میرا ٹی ٹی آئے کے ساتھ سیاسی سفر شروع ہوا اور ہم نے یہاں پہلا جلسہ دیا اور وہ بہت کامیاب رہا اور ہمارے ورکرز اور ہمارے ساتھی بہت خوش ہوئے اور ہم نے تبدیلی کی راہ اختیار کی اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے مجھے کہا گیا کہ میں میاں والی میں جا کے اور مینج کروں 2013 کی الیکشن اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ ہم نے تھی محنت کی کہ چھے میں سے پانچ سیٹیں ہم نے پی ٹی آئے کو دیں اور سنامی پنجاب میں صرف میاں والی میں آیا اور کہیں نہیں آیا اور یہاں پہ بہت اچھی ہمیں رزالٹس ملے ملک وحید اور ملک امیر نے یہاں پہ جو کام کیا وہ سب کے سامنے ہے اور جتہاں انہوں نے یہاں پہ محنت کی اور جتہاں یہ انہوں نے بھال دوڑ کی اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی کوتائی کی ہو کسی کے سن کی زمنی الیکشن بھی لڑا حکومت کے جبر کے ساتھ وہ بھی ہم نے لڑا اس کے بعد جدو جہد بھی کی اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ ہم آگئے ہیں کہ ایک پارٹی ٹکٹ صوبائی ٹکٹ پارٹی ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے تو اس بات سے ہم بہت دسپوئنٹڈ ہیں اور ہمارے ورکرز بہت دسپوئنٹڈ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پارٹی میں اب نہیں رہ سکتے اور ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں ہم انشاءاللہ انڈپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے اور مخابلہ کریں گے